اسلام علیکم ہلو اور ورلکم تو ورلڈ کپ سپیشل ٹرانسمیشن پاورڈ بائی سپارک سمارٹ فون فوڈ پینڈا اور پریزنٹیڈ بائی سن سلک میں ہوں آپ کا مزبان نجیول اسمین اور ایٹ گوز ڈاؤن ٹو بیگ ون دفائنل جی ہاں آج ورلڈ کپ میں ریج دے ہے اور کل ہے بڑا مقابلہ اور اس مقابلے کے بعد پتہ چلے گا کہ ونڈے کرکٹ کی حکمرانی کون کرے گا آسٹریلیا یا انڈیا تو یہ مقابلہ ہوگا کل احمد آباد میں ہماری ٹرانسمیشن یہاں سجی رہے گی میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل باسد علی، عزر علی، کامران اکمل شوئب جاڈ اسلام علیکم ویلکم تو دو شو ملکم تو دو شو کل جو مقابلہ ہے اس کے لیے سب تیار ہیں بڑا میچ ہونے جا رہا ہے باسد بھائی سب سے پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں وہ ہندوستان جو ایشیا کپ سے ریدم میں آئی فارم میں آئی اور اس کے بعد ان بیٹن بڑا سمود سیلنگ ہے فائنل تک سامنے بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ آسٹریلیا لگ رہا ہے اس موڈ میں نہیں آئی جیسی ورلڈ کپ میں ہوتی ہے دو گیمز کے بعد سب کچھ بدل گیا اب ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ناوکاوٹ کی بہتر ٹیم آسٹریلیا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں یہ میچ بھائی میں پھر وہی کہوں گا کہ انڈیا میں جو میچ ہے نا انڈیا کو انڈیا میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے انڈیا کو انڈیا میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آٹ میچ جیت گئے ناکاوٹ پہ بہت سٹرونگ ہے لیکن جس ٹیپی کرکٹ انڈیا کھیل لیا ابھی کوئی پاس بھی نہیں ہے یہ بات تو سہی ہے ویسے آئی اگری ٹو دس ون کہ جس طرح سے انڈیا کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی بھی آس پاس نہیں ہے بیٹنگ تو ان کی ہمیشہ سے اچھی تھی اب ساتھ ساتھ ان کی باولنگ ڈسکس ہو رہی ہے ان کی باولنگ ورلڈ بیسٹ کلائی جا رہی ہے یہ کبھی سوچا نہیں تھا انڈیا کے بارے میں نہیں بالکل سپیشلی فاس باولنگ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو فاس باولر بہت زیادہ انڈیا مشہور نہیں تھا فاس باولنگ کے سوئنگ باولر ضرور آتے تھے لیکن اب ان کے پاس سپیس بھی ہے سوئنگ بھی ہے سپین بھی ہے آپ جو اس ٹورنمنٹ میں آگر کہنا ہے آئیڈیل ٹیم بنائیں آپ کے جو گیارہ میں ہو یا پندرہ میں ہو تو وہ آپ انڈیا کی ٹیم آگئے یا اس طرح کی ٹیم ہمیں چاہیے بڑا آئیڈیل موقع ہے ہانکہ انجری بھی ہوئی پانڈیا کی لیکن اس کے باوجود ان کا کمینیشن جہاں ایک ہے کہ ان کے پاس چھڑا بولر کا چھڑا بولر مسنگ ہے اور کسی نے ابھی تک لیکن اگر وہ فٹ رہتے ہیں اور فرم میں رہتے ہیں تو پھر تو ضرورت ہی نہیں بڑتی ڈیفرنس آف ون جو ہے وہ مجورٹی آف دی گیم 98 پرسن گیم جو جیتے ہیں وہ ڈیفرنس آف دی گیم ہی اتنا ہے کہ چھڑا بولر کو بھی کرا لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آسٹریلیا ہمیشہ ٹاف ٹائم دیتا ہے اگر ٹھیک ہے ایڈوانٹیج ضرور ہے لیکن اتنا ڈیوانٹیج بھی نہیں ہے کہ آسٹریلیا کو ہم کہیں گے آ رہی ہے تو یہ نہیں سکتا بالکل آسٹریلیا کے پاس strength ہے ان کے players ایسے ہیں on their day they can produce a performance اور یہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ڈیفرنس ضرور ہے اب top two teams ہیں تو وہ بھی 8 match جیتے آ رہے ہیں تو اچھا match hopefully دیکھنے کو ملے گا اور زیاری بات ہے جیسے باسید بنی کو ہے home crowd home conditions کا ڈیوانٹیج ہوتا ہے اور ہوتا ہے obviously crowd کا میبھی اتنا نہ ہوتا کیونکہ crowd کا اگر اسٹریلیا میں دیکھیں تو کافی balance آپ کا ہو جاتا ہے لیکن انڈیا میں آپ انڈین crowd کو نہیں crowd کو چپ نہیں کرا سکتے beat نہیں کر سکتے کامران یہ جو ابھی بات ہوئی کہ جس طرح سے آسٹریلیا کھیلتا ہے اور جو اس وقت انڈیا کی depth ہے in their batting in their balling وہ کسی سے بھی match نہیں ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے اور بڑی زبردست performance رہی ہے آسٹریلیا کا اس لیے مجھے زیادہ خوشی ہے کہ انہوں نے بڑے بورے match آ رہے ہیں پہلے دونوں comeback کیا انہوں نے پھر اپنے قریب کسی کو نہیں لگنے دیا وہ میند کیا اتنے easy match نہیں جیسکے تھوڑی میند کے ساتھ جیسکے جیسے انڈیا نے بالکل ہر ٹیم کو ایک سائیڈ پہ ہی لگا دیا جیسے وہ کھیلے ہیں تو اچھا ایک competition ہوگا بڑا final ہے اور آسٹریلیا آپ کو پتا ہے کہ ناک آؤٹ میں ہمیشہ جب بھی آتی ہے اور بڑا زبردست کھیلتے ہیں mentally بڑے strong ہے لیکن یہ دیکھیں کہ انڈیا میں ہو رہا final تو انڈیا ابھی تک unbeaten ہے تو انڈیا جو final میں آتی ہے تو پھر مرے خالصے اور زیادہ مضبوط ٹیم ہو جاتی ہے جیسے انہوں نے اس ورلڈ کب میں کرکٹ کھیلی ہے combination بڑا زبردست ہے بالنگ پہ بڑا depend کر رہے ہیں پانچ بولر ہیں اور چھٹے بولرز کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ جس کو ریدم آرہا وہ آؤٹ کر کے دے رہا ہے بیٹنگ میں سب سے زیادہ جو انڈیا کی ٹیم کو روحی شرما کا پہلے ٹین آورز میں جو سات آٹھ آور وہ کھیل رہا ہے وہ بالنگ لائن اپ پھر میں بول رہا ہوں کہ ہر بالنگ لائن اپ کو under pressure کر دے بلکل ایسی انڈیا فیوریٹ اور آبیسی فیوریٹ نظر بھی آ رہی ہے بٹھ شویب کیا انڈیا کے پاس وہ ایک اور گیم باقی ہے اپنی جو فارم ہے ان بیٹن اس کو continue رکھنا ہے ایک اور میچ دیکھیں میرا خیال ہے کہ انڈیا نے جتنی اچھی کرکٹ کھیل نہیں تھی وہ کھیل لی ہے آپ اسٹیلیا کے ساتھ جو انڈیا کا میچ ہوا تھا اگر وہ پچھ نہ ہوتی تو آپ کو وہ میچ ایسا نان ملتا آپ نیزلینڈ اور انڈیا کا میچ دیکھ لیں اگر نیزلینڈ انڈیا کو پڑھنے ڈال سکتی ہے عام لینگویج میں ہم کہتے ہیں مشکل میں ڈال سکتی ہے تو یہ اسٹیلیا ہے اگر پچھ جو ہے پچھ نے کوئی کام نہ دکھایا اور پھر کرکٹ ہوئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیلیا انڈیا کو مشکل میں ڈال دی اسی بات کے ساتھ اپنی بات continue بھی کرتے جائیے گا جو پیٹ کمینگز کی پچھ کے ساتھ تصویر ہے آج کل بڑی ہو رہی ہے کہ پیٹ کمینگز نے پچھ دیکھی پچھ کی تصویر کھیجی وہ بنتی ہے اور یہاں پہ تو چیزیں بنتی ہیں نہیں وہ تصویر کھیج کے رکھ رہے ہیں کل یہی والی ہو اوور نائٹ چیزیں جب آپ تبدیل کر رہے ہیں اوور نائٹ ساری چیزیں تبدیل کر رہے ہیں انہوں نے صحیح کیا کہ ابھی جو پچھ کی کنڈیشن ہے کل وہی ہو جانے کے بعد یہ نا ہو کہ پریکٹس کر کے جائیں اس کے بعد آپ وہاں پہ ریکمال مار دیں اس کے بعد آپ جو باتیں ہوتی ہیں میں آنگ زمان میں یہ بات کر رہا ہوں آنگ زمان میں یہ بات کر رہا ہوں سکریپر جو استعمال کر دیتے ہیں دیکھیں شیشہ مارتے ہیں اکثر پیچھ کے وہی کہا جا رہی ہے تو بات یہ ہے کہ اگر وکٹ نے فیرور نہ کیا تو جتنی انڈیا نے اچھی کریٹی کھیل نہیں تھی کھیلی مجھے تو یہ لگتا ہے اور ویسے وہ گھر کے شیر ہیں یہ سب جانتے ہیں لیکن گھر کے شیر گھر میں ڈھیر بھی کئی برتبہ ہوئے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ اس وقت جو انڈیا کی پرفارمنس ہے جو کمبینیشن ہے جیسے باقی ٹیمیں تیاری کے ساتھ آئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا سے باہر بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو انڈیا نے ایسی پرفارمنس دکھانی تھی چیمپنس شوفی بھی انگلینڈ میں جیتے ہیں سمی فائنل تک دوزار پندرہ اسویلیا میں ہی گئے ہیں تو اس وقت ان کی کمپلیٹ فارم کے حلیات سے یہ بات تو صحیح ہے میں سے کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ انڈیا میں باہر بھی کہ اس وقت جو ان کی فارم ہے اور جس طرح سے ان کے کھلاڑی کھیل رہے ہیں وہ کہیں باہر بھی ان کو آرانا آسان نہیں ہوتا بڑا مشکل ہوئی نجیب ناممکن بھی نہ ہوتا اور جس طریقے تھے مچل سٹاک کی فارم واپس آگئی ہے ہیڈلور تو بیسی بڑا خطرناک بولر ہے میں نے سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا وکیٹ کا بڑا کردار ہے اگر وکیٹ ایک کام کرتے ہیں اببٹ بہت اچھی بولنگ کر رہا ہے وہ اپنے ہاں کر رہا ہوں گا یہاں پہ نہیں اببٹ کھیلا ہے اب ایک کام کرتے ہیں کہ کیونکہ بات ہو رہی ہے ان کے کی پلیئرز کی تو کون سے پلیئر کے مائچ میں توجہ کا مرکز ہو سکتے ہیں باسد بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس مائچ کے حوالے سے شویب نے بہت مجھے دار بات کری ہے ماشاء اللہ جونہوں نے ریکمال کی بات کری ہے ریکمال پچھ پہ نہیں بال پر یوز ہوتا ہے ہم لیکن دوسری بات وکیٹ کی جو مجھے آپ نے ایک شو میں بتایا تھا کہ آپ جاتے ہیں پھر واپس آئے وہ دیلیٹ کر دیا وہ دیلیٹ کر دیا شویب دیلیٹ کر دیا دیکھیں میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جام پہ یہ فائنل ہے نا احمدہ بات میں ویگرڈ ایک جیسی رہے گی ہم نے پہلے میچز بھی وہاں پہ دیکھے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بمبئی کی ویگرڈ کی بات کی جا رہی ہے نا آپ دیکھیں دونوں بیٹسمنوں کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے کتنی سوٹے بالوں پرفیکٹ پیچ بنی تھی یہ ایسے ڈبیٹ کرنا ایسی بات کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے خیال سے بنتا نہیں گیا دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ ان فارم ذرا لیٹ کیا تھا ٹاپیک آف ڈسکشن تو بن گیا اب جا ہم نے بات ہم نے ٹاوس کے حوالے سے بات نہیں کی یہ مائنڈ گیم بھی تو ہو سکتا ہے یہ مائنڈ گیم بھی ہو سکتا ہے افکارس یہ ٹاک آف ٹاون ہے اور دوسرا کچھ نہ ہو سکے رات و رات کچھ نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ورلڈ کپ غراب نہیں کرنا فائنل غراب نہیں کرنا نہیں انہوں نے ورلڈ کپ غراب نہیں کرنا بھائی ہو جائے غراب کر کے ہو جائے تاہی کر کے ہو جو آئی سی سی کے کنسلٹنٹ تھے اٹکنسن انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ احمد آباد میں بھی کہیں ایسا نہ ہو یہ اس وقت انہوں نے کہا ہے یہ بات یہ ایک ٹاک تو تھی نہ ایک ڈیبیٹ تو چل رہی تھی یہی میں آپ کو نہیں 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 میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے کوئن ٹاوس پہ بات نہیں کی ہے فاکس کی خبر ہے یہ فاکس پورٹس کی خبر ہے کہ نیوزیلینڈ کے کیمپ میں کسی نے یہ ریزیویشن شو کی ہے کہ انڈین کپتان ہمیشہ کوئن ٹاوس دور کیوں پھٹتے ہیں یہی میرا پوئنٹ ہے اس بات پہ ڈیبیٹ نہ کرنے کا پوئنٹ کا مطلب ہے ایک مرے ایک مرے مجھے ایک بات اس میں ایڈ کرنے دیں بات سید بھائی میں ان کا اسٹم نام بھول رہا ہوں سات میچیز میں ایک ہی میچ ریفری کیوں ہے ایلنگوڑ ہاں مجھے اس کو اسٹم نام ایسی نام نہیں آرہا وہ ایمپار میں نے اس کی بات میں نے کہا مجھے نام یاد نہیں آرہا میچ ریفری ایک اور چیز ہے دیکھیں اس میں یہ ہے جو جیسے آپ نے کہا کیا میچ ریفری بھی اس میں پھر وہ بھی ہے ساتھ نہیں ہم اس بھی نہیں اور پھر کپتان آگے بڑھ کے دیکھے گا تو کیا اس کو روک لیں گے یہ تو عجیب سی بات ہے بات ہے یہ عادت کیسے پڑی ہے میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ شک نہیں کر رہے کہ وہاں کچھ غلط ہوا بات ٹوک آف ٹاؤن ہے آپ اس سے نظر کی طرح کرتے ہیں یہ عادت سافی کو بٹھایا ہے وہ بات کرے گا یہ عادت کیوں پڑی ہے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کو یاد ہے آپ کو ٹاؤس والا فیکٹر جس پہ گرانگ گو جیوں دیکھنے کا ہے تو وہاں پہ سکیپر نے یہ بات بولی دی کہ مجھے کوئی ڈزنٹ میٹر کہ ٹاؤس جی تو یا رو جب سے وہ چیز دنیا میں چلی ہے وہ ویڈیو ہمارے ہاں بھی لوگ یہ کرتے ہیں ٹاؤس کریں دیکھتے ہی نہیں دیکھنے میں کیا برائی ہے نہیں نہیں دیکھنے میں کوئی برائی نہیں کین ملیم صاحب نے بھی زیادہ آگے جاگے نہیں دیکھنا ضرور چاہیے کیونکہ ایک ہر کپتان کا یہ فرض ہے کہ ہر چیز ہم ڈاؤٹ نہیں کر رہے ہم ڈاؤٹ نہیں کر رہے بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی ایشو ہے اس میں تو آگے بڑھ کے دیکھیں ٹاؤس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں رادر فورڈ نے کتاب لکھی ہے ٹاؤس پہ دوسرا یہ ہے کہ مجھے دس کے دس میچز میں کیا انڈیے ٹاؤس جیتا ہے یہ بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے انگلینڈ کے خلاف وہ آ رہے ہیں پہلا میچ وہ ٹاؤس آ رہے ہیں تو یہ چیزیں چلتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن خیر وہ والے گھر ٹاؤس ٹو لوس تھے لیکن یہ پہلا والا میچ والا گھر ٹاؤس ٹو لوس نہیں تھا میں آپ کو بات بتاؤں وہ آسٹریلین ٹیم اچھا نہیں کھیلی لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے میں سمجھتا ہوں ایزا کرکٹر میرے لیے یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا اوویسلی یہ ٹاک او بیڈاؤن بنتے ہیں میں کوئی میچ ریفری کیلیں نیئر پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آئی سی سی کی نیئر پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس چیز پہ کامران بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایزا کرکٹر آپ تینوں کا یہ سٹانس ہونا چاہیے کہ آپ کرکٹ کو زیادہ اچھا جانتے ہیں بڑھ ہم یہ شو جب کرتے ہیں بڑھ ہم یہ شو کرتے ہیں تو یہ عوام کے لیے بھی کرتے ہیں جو عوام کے ذہنوں میں سوال کرنا ہے آپ کے جوابات سے وہ سوالات ان کے ذہنوں سے کلیر ہو جاتی ہیں بلکل صحیح یہ ضروری ہے اور کیونکہ ٹاپ پلیئرز کی بات ہو رہی تھی تو پہلے آسٹریلیا پر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں آسٹریلیا کے ٹاپ 5 رن سکوررز ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے جس میں ڈیویڈ وارنر آن ٹاپ یہ آبیسٹی ڈیویڈ وارنر کا آخری ورلڈ کپ ہوگا دس میچز 528 رنز اور 52 کی ایوریج 107 کا سٹرائک ریٹ اور مچل مارس جوائنڈ دا پارٹی تھوڑا سا لیٹ آئے لیکن وہ اپنی ایک جو شاندار اننگ کے لی اس کی وجہ سے وہ بھی آسٹریلیا کے ٹاپ 5 پرفارمرز میں دوسرے نمبر پر ہیں تیسرے پر گلن میکسویل that double century memorable knock ہم سب کو یاد ہے لبشے ان کی پرفارمنس اس بار اتنی زبردست نہیں رہی اور سمیت سے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی پر یہ ٹاپ 5 پرفارمنس ہے ازر آپ سے شروع کرتے ہیں لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پلیر نے ڈومینیٹ کیا سب نے کسی نے کسی میج میں کنٹیبویشن کیا لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا بگ شو نظر نہیں آیا کسی بھی پلیر کی طرف سے جتنے بڑے ان کے نام ہیں ہمیں یہاں پہ سو کی ایبریج نظر نہیں آرہی کسی کی ستر کی ایبریج نظر زیادہ نہیں آرہی لبشہین اور سمیت دونوں ٹیسٹ فارمیٹ کے سپیشلی سمیت تو ہر فارمیٹ میں لبشہین کا وائٹ بول کرکٹ میں انٹرنس ہے پروپرلی بڑے ایمنٹ میں لیکن سمیت کی وہ فارم نہیں لگی جو نوملی سمیت جس کے بارے میں جانے جاتے ہیں تو کئی نہ کئی اسٹریلیا کی وہ فارم نہیں ہے بیٹنگ میں جو ہم سمجھ دیں کبھی مارش کر جاتے ہیں کبھی میکسول کر جاتے ہیں کبھی وارنر کر جاتے ہیں لیکن یہ اچھی چیز at least ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی stand up ضرور کر رہا ہے ایک میچ میں اور میچ میننگ پرفارمنس دے رہا ہے لیکن بگ شو کوئی نہیں ہے اس ٹورنمنٹ میں ان کا جس طرح انڈیا کو دیکھ لیں کولی ہے شرما ہے سب کے رنز ہیں اور بڑے بڑے رنز بڑے بڑے رنز ہیں کامران کیسا دیکھ رہے ہیں ٹاپ فائیو ان کی پرفارمنس کل آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون جو ہے وہ step up کر سکتا ہے ان بگ گیم دیکھیں ٹاپ ثری میں جو ایک تو بارنر زبردست فارم میں ہے یہ ایک ایسا بیٹسمن ہے جو انڈیاں بولنگ لائن اپ کو انڈر پریشر کر سکتا ہے اور اس کے بڑے رنز کرنے بڑے ضروری ہیں جو آپ دیکھیں کہ ٹریویس ہیڈ بھی آ گیا ایک تھوڑی بیٹنگ لائن اپ ان کی مضبوط ہوئی ہے میکسوال نیچے سے چھٹے نمبر پہ آ کے جیسے وہ پہلا بول بھی ویسے ہی کھیل رہا ہوتا ہے میچ وہ ختم کر رہا ہوتا تو ویسے کھیل رہا تو اس نے اپنی گیم کھیل لی ہے جو میڈل میں ان کو پرابلم آ رہی سمیت اور لبوش وہ اس کی فارم ہے سٹائی کریٹ ہے جو رنز بھی نہیں اتنی زیادہ اور آپ دیکھیں کہ سمیت کی تھرٹی سیون کی ایوریج ہے جو پلیئر جس کی ففٹی پلس کی ایوریج ہے جو پوری بیٹنگ لائن اپ سمیت پر ڈبینڈ کر رہی ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ باقی جو میچ جتوار ہیں رنز کر رہے ہیں وہ اچھا سائنہ جو کامران بات کر رہے ہیں نا اینکرز ان اینکرز ان آئی سی سی اوڈی آئے ورلڈ کپ کا بھی ایک سٹائٹ ہے وہ دکھاتے ہیں جس میں سپت اور لبوش ان کی پرفارمنس اس ورلڈ کپ میں ساتھ ساتھ ہے جی جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پرابلم آ رہی ہے دیکھیں وہاں پرابلم آ رہی ہے لیکن آسٹریلین پلیئر میچ بینر پلیئر ٹھیک لبوش انے کا پہلا ایونٹ ہے لیکن آپ دیکھیں دو تین سال سے وہ کھیلتا وہاں آ رہا ہے وائٹ بول کرکٹ بھی ٹیچ کرکٹ بھی تو اس لیے تھوڑا سا انٹینٹ ان کا نہ بہتر ہونا چاہیے جب سیٹ ہوتے ہیں تو ریسپونس بیلٹی لینی پڑے گی اوپر سے اگر وارنر جلدی آؤٹ ہوتا ہے تو یہ ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی جیسے ویراد کولی سرے ایئر آ کر تین اور چار پر پر فارم کرتے ہیں تو یہ اس ٹائپ کی بیٹنگ ان دونوں سے ڈیمانڈ کر رہی ہوگی آسٹریلین ٹیم کل کے میچ میں چھیک ہے باست بھائی وہی سوال لبشین اور سمیت اور سمیت ہیز بین دی مین فر بگ سٹیج آئی سی سی نوک آؤٹس میں جو سمیت کی پرفارمنس رہی ہے وہ بھی آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں آئی نوک آؤٹ گیمز میں آئی دوہزار پندرہ میں پاکستان کے خلاف پیسٹ دوہزار پندرہ میں انڈیا کے خلاف ایک سو پانچ دوہزار پندرہ میں نیوزیلینڈ کے خلاف ففٹی سکس آئی دوہزار انیس میں ایٹی فائی اس بار جو تیسرہ نے انہوں نے کیے ہیں لیکن بڑے گیم میں بڑا سکور سمیت کرتے ہیں بڑا پلیئر ہے فارم اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نا فارم تو آ سکتی ہے بلکل اور جس طرح کا وہ پلیئر ہے میں خیال ہے انڈیا کو بھی اس سے ڈر ہوگا کہ یہ وہ پلیئر ہے جو پوری ٹیم کو لے کے چلے گا حالانکہ فارم اچھی نہیں ہے حالانکہ مجھے لبوشین زیادہ پسند ہے لبوشین زیادہ پسند ہے لیکن پرفارمنس کبھی بھی لکھی جائے گی تو دنیا بولے گی بھائی پاگہ لے باسے دلی سمیت بہت بڑا پلیئر ہے صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی کامی نے بات کری ٹریویز ہیڈ کے آنے سے ان کی ڈیپس اچھی آگئی مضبوط ہوگی ہے ان کی بیٹنگ فارم آنے جانے والی چیز ہے کلاس پرمنٹ ہے اور دونوں ٹیموں کے پاس کلاس ہے ای اگری بلکل صحیح ہے شویب اس میں کچھ آئٹ کرنا جائے گی ان کی بیٹنگ کی حوالے سے ان کی بیٹنگ اوپر والے پانچ جو ہیں وہ تو آپ ڈسکس کر گئے بیٹ کمیز اور نیچر سٹرک کو بھی آپ نہیں بھول سکتے وہ بھی نیچے سے آگے جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں ان کے بیس پچیز رنس جو ہے نا وہ اگلی ٹیموں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی کھڑا رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے اب آپ دیکھیں نا میکسیل کے ساتھ جو اس دن اس نے ایننگز کھیلی ہے بارہ رنس کی وہ بارہ رنس کو نہ دیکھیں وہ جو اٹھ سٹھ بولیں انہوں نے کھیلی ہے سکسٹی اٹھ بولیں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں ان کو دیکھیں کہ اتنی دیر اگر وہ نہ ٹکتے تو میکسیل نہ دو سو بناتے ہیں نہ وہ میٹ جیتے ہیں بلکل صحیح ہے اس لیے مجھے لگتا ہے ان کو ایڈوانٹی جو ٹاپ بیٹرز پہ بات ہو گئی ٹاپ بولرز بھی دیکھ لیتے ہیں ایڈم زیمپا آن ٹاپ ویڈو ویڈز اور زبردست اچھا آسٹریلیا آسٹریلیا کی آسٹریلیا کے آسٹریلیا کے آسٹریلیا کے آدم زیمپا اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ زیمپا ورلڈ کپ میں آئے تھے آؤٹ آف فارم تھوڑا سٹرگل کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پھر کیسی زبردست بولنگ کرائی دو میچ میں ایک بھی آؤٹ نہیں تھا جی 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 نہیں لیکن آپ صحیح بتائیں کہ وہ اتنی ساری انجریز کے ساتھ آئے تھے آہ وہ صحیح میں نے بتائی تھی کیا کہ پانچ انجریز وہ تھے مہاں گی ارس میچر میں آرہے اس کے باوجود ایڈم زیمپا نے اتنی زبردست بولنگ کرائی پھر جوش ہیزل ووڈ میچن سٹارٹ تھوڑا آف رہے اس ورلڈ کپ میں لیکن اب اینڈ میں جا کے انہوں نے بھی تھوڑا سا ریدم پکڑ لیا ہے پیٹ کمنگز بریلینٹ پرفارمنس ایز ایک کیپٹن اور بال سے بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں بیٹ سے بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے ہیں گلین میکسویل وہ ان کا جو پرفیکٹ آل راونڈر آپشن بنتا ہے جی ازر بہتنی ایر تنک کہ زیمپا کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر ٹرن راؤنڈ ہوا ہے اسٹریلیا کی پرفارمنس میں تو زیمپا کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ فاسٹ بولنگ ہیزل وڈ کے علاوہ پیٹ کمنگز بھی کوئی اتنا امپریس نہیں کر پا رہے تھے سٹارک آلریڈی آف کلر نظر آ رہے تھے ناوکیٹس مل رہے تھے اکانومی ریٹ بھی ہائر سائیڈ پر تھا ترین میں چار چار بکٹیں حاصل کی جس سے اسٹریلی ٹیم جیتی بھی ممنٹم بھی آیا کونفرنس واپس آیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہزل وڈ کا اکانومی ریٹ بہت اچھا ہے ناو کپتان کو پتا ہے اس کو پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے ہر بال پکڑ رہتے تو ان کو فکر اتنی نہیں ہوتی اگر اگر آپ دیکھیں اکانومی ریٹ less than five and over so that is against bonus again bonus for a captain کے آر ٹھیک ہے middle overs میں اگر چلیں وکٹ نہیں بھی ملتے تو he can control نہیں اب آر بھی سم ٹائم power play میں بھی بالنگ کرتے ہیں اور بڑی نپی دلی بالنگ کرتے ہیں پیس ان کا بہت change ball کرتے ہیں تو اسنا time نہیں ملتا بیٹرز کو بالنگ اٹیک آہستہ اگر سٹاک پوری طریقے فارم میں نظر آئے تو ایک بہت اچھا challenge دیں گے انڈین بیٹنگ ٹھیک ہے بالنگ کامران آسٹریلیا کی آسٹریلیا کی balling میں کہتا ہوں کہ complete صرف کیا کہ تھوڑا late آئے ہیں فارم میں سمی فائنڈر لیکن match winning balling coming exam دیکھ لیں hisserwood دیکھ لیں stark دیکھ لیں zampa دیکھ لیں سب سے اچھی جو چیز ہے ان کی ٹیم میں جو میکسول کی balling ہے ایک different ہی اس ورلڈ کپ میں balling لگ رہی ہے اس سے پہلے پورے دس آور بھی کم ہی کرتا تھا اس کو چھٹا baller بیسیکلی use کرتے تھے تو یہ ایک اچھا sign ہے balling کیا through out اس ورلڈ کپ میں پہلے دو میچز نکال کے میرے خیال سے جو کیف لیم کے پتے کھائیں وہ کام آنے شروع ہو گیا بازد بھائی دیر balling اور آپ شروع سے کہہ رہے تھے کہ star کس بار پیچھے پیچھے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ آگئے ہیں واپس join the party پچھلا جو match semi final کلے اس میں تو انہوں نے بہت زبرداز balling اب یہ دیکھنا ہے کہ احمد آباد میں کیا condition ہے کہ لائٹس میں آیا صبح تھوڑا مشکل ہے لائٹس پر باری لینا آسان ہے اب یہ good toss to lose والا مسئلہ نہ ہو جائے اسٹارک کا ریدم تو نظر آیا ہے اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا کہ انڈیا کی بیٹنگ نوڈ آوٹ سب فارم میں لیکن روحی شرما اور کولی کی وکٹ اگے نکال لیتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس پہ آکے ہم بریک سے واپس آگے بات کریں گے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک see you on the other side glad to have you back once again to our special transmission اور کل ورلڈ کپ فائنل ہے اس حوالے سے ہماری باتچیت چل رہی ہے دونوں ٹیموں کے اوپر ہم discussion کر رہے ہیں کہ کون سے players ہو سکتے ہیں کل کے match میں جو shine کریں تھوڑی سی بات بیچ میں پاکستان cricket کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں اور آج کی بڑی خبر update یہ ہے کہ محمد یوسف کو under 19 cricket team کا head coach مقرر کر دیا ہے اور this is the right time because بڑے events آ رہے ہیں Asia cup under 19 اور پھر under 19 world cup january فیبری میں تو اس کے لیے یہ right time ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کل یہ بات سب کے سامنے آگئی تھی کہ سوہیل تنویر جونیر سیلیکشن کمیٹی کے سربرا ہوں گے تو شوہیب reports تو یہ آپ کے پاس پہلے سے تھی official announcement ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیے مزید کیا update ہے دیکھیں بڑی اچھی ہے پاکستان کو ایسے ہی بڑے کرکٹرز جو ہیں وہ اس لیول پہ چاہیئے لیکن کیا ان کے پاس اتنی پاورز ہوں گی یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ بلکل ایونٹ سر پہ کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی great اگر آپ کا لگتا ہے تو کم از کم ان کو تین سال کا تو آپ باقی دینا اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ آج محمد جیسو کو لگایا ہے دو مہینے تین مہینے جنوری سر پہ کھڑا ہے اگر اچھے ہوئے ریزلٹس اچھے نہ ہوئے تو آپ ان کو اٹھاتیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاورز بھی دینی ہے صرف آپ نے کوچنگ نہیں دینی پاورز یہ دینی ہے کہ اب دیکھیں سوہیل تنویر ان کے درمیان احترام کا بھی رشتہ ہوگا یقینی طور پہ دونوں نے پیک لیول پہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے تو یہ کینی طور پہ اب یہ فیصلے جو کریں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے اور ابھی ہم تاریخی کر سکتے ہیں فیصلے اچھے نہیں ہوں گے پھر آپ اور میں ہوں گے یہ تو ہاں جائرے وہ تو وقت بتایا گا ظاہر سی باتیں لیکن بات تو ٹھیک ہے باسد بھائی کیوں انسرے کیا آپ نہیں جب بات اچھے فیصلے نہیں ہوں گے اسی پر ایک ہفتے پہلی بات والی بات یاد آگئی ایک ہفتے پہلے والی بات یاد آگئی بلکل بات بھائی کی باتی ہمیں بتا رہے ہیں وہ تو سب آن ریکارڈ ہے وہ تو نہیں تو بتا دیں انسائٹ جوگ چل رہا ہے نہیں انسائٹ نہیں کی تینوں ملوہ ہیں سیاست میں ملوث شاہین شاہ آفریدی بابر آزم اور عزوان یہ تینوں ٹیم آپ بناتے ہیں اس کا محمد یوسف کے بننے سے کیا تعلق ہے تو ابھی انہوں نے بھولا ابھی دو تین مہینے بعد دیکھوں گا میں قائم اچھا نہیں کر رہی ہے تو شاہین آفریدی کو کپتان بنائے تو مجھ پہ یہ کرسیزم ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ ایک کپتان کو ڈلیور کرنے کا وقت تو دیں اس سے پہلے میں شروع ہو جاؤں گے جی شاہین کپتان بنائے یہ ہوگیا اب کپتان آپ نے بنایا ٹی ٹونٹی کے اس کے نمبرز اتنے برے نہیں ہیں آپ ٹی ٹونٹی کے نمبرز جاہ دیکھیں اگر ہم بابر آدم کے کریڈٹ پہ بہت ساری فتوہات لاتے ہیں اس میں ٹی ٹونٹی کی فتوہات کی وجہ سے ان کے باقی سٹیٹس کو چھپاتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے شاہین آفریدی کے ونڈے کے سٹیٹس پہ ان کے ٹی ٹونٹی پہ تنقید نہ کی جائے ان کے ٹی ٹونٹی کے نمبرز بڑے اچھے ہیں ان کو کپتان بنائے ہیں پی ایس ایل آپ کا ڈومیسٹیک ہے ٹھیک ہے نا آپ کا میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا میں تو بتا ہوں اچھا کپتان ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ میں بولا تھا چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا کیا جواب آپ کا اس کا جواب سمپل تھا ہے کہ اب میں نے پہلے کہ ٹرائکا میں پھٹ پڑی دیکھیں بات سنویں میں بتایا تھا کہ ٹرائکا میں جیسے پہلے ایک بات ہوتی تھی اب ایک بات نہیں ہے یہ اس میں وزن ہے میری طرف سے سویل تنویر کو گھویا محمد یوسف تھنکس پور بین تھنکس پور بین ریلیونٹ کیونکہ ایسا نام جنئر کرکٹ میں ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ بیاس کر رہے تھے ساری ساری مذہب تینوں کی طرف سے پورے پینل کی طرف سے آپ کے پاس آپ کے پاس آخر میں آؤں گا نہیں نہیں ان دونوں کی طرف سے پورے پینل کی طرف سے دیکھیں یہ ڈیزاویر کو اور ایسا نام بھی چاہیے تھے اور دوسرا ابیز اور وہاپ کو بھی گھوڑڑا ہمارے بار بار ہماری یہی بات ہوتی کہ ہمارے بڑے ناموں کو نیچی کرکٹ میں آنا چاہیے جی حضرت میں اس میں ایڈ کیلئے کہ جیسے یہ بات کر رہے تھے کہ ٹائم زیادہ دینا چاہیے دیکھیں مجھے اس لیے اچھی اپوائنٹمنٹ لگتی بہت بڑے پلیئر اب یہ ہے کہ ضرور ہی نہیں ہم ورلڈ کپس جیتے ہیں انڈر نائنٹین ایمپورٹنٹ ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یار یہ اس نوٹ دی انڈر ورلڈ کپس نہیں جیتے انڈر نائنٹین اس چیڑی ہے پاکستان ٹیم کے لیے بلکل ٹھیک ہے اگر ہم یوسف بھئی پلیئرز بنا کے دیتے ہیں منٹور کرتے ہیں بیٹنگ میں اوویسلی از ایکسپیرینس پلیر بولرز کو بھی ہلپ کریں گے لیکن جیسے راہل ڈریوٹ کی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے پلیئرز کو بنایا جنی لیول سے پھر وہ انٹرنیشنل میں بھی ٹیم میں انڈیا کو سرب کر رہے ہیں یہ مین چیز ہے جو انڈر نائنٹین میں بہت ضرور ہے ہم کہتے ہیں کہ جیتنا امپورٹن ہے آپ ورلڈ ورلڈ ڈالتے ہیں انڈر نائنٹین انڈر سسٹین لیول پر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے اصلی کام ہوئی ہے بہت بہت ضبادت ہے مجھے حیرت ہے مشتاق مشتاق کو بھی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جس طرح کے ساتھ رہتے ہیں جس طرح کے پلیئرز کو گروہم کرتے ہیں ان لوگ کو بہت جلدی خبر آنے والی ہے بس بھئی اجازت دیں تو بس بھئی سے پہلے آیا نہیں تھا جو نام آ چکے ان کو چھوڑ دیں اور بہت سارے لوگوں سے بات چی چلی دوسرا دیکھیں ایسا پلیئرز انڈر نائنٹین انڈر ففٹین کے ساتھ ضروری ہے کہ بیس اچھی بنے پتہ چلے بیٹنگ آرڈ انڈر پریشر کیسے کھیلنا یہ ایسے پلیئرز ہی بتا سکتے ہیں تو بڑی اچھی اسائنمنٹ ہے میرے خیال سے پاکستان کے لیے چلاتے جائیں گے انڈر ففٹین سارا کچھ اور وہ اسی صورت ہوگا یہ سیلیکٹر ہیڈ کوچ یہ سارے ایک پیج پہ ہو یہ نہ کہ ان کے ڈیفرنٹ ویوز ہو حکومت چینج ہو جائے کچھ ہو جائے ان لوگوں کو نہیں ہٹانا چاہیے کوکلی اس میں بس ایڈ کروں گا محمد یوسف کافی عرصے انسی اے میں کام کرتے رہے ہیں اب وہ ہیڈ کوچ بھی بن گیا تو ڈیویلپمنٹ جو ہے نا وہ صرف ٹور سے نہیں ہوتی وہاں وہ ایڈنٹیفائی کریں اور اپنے ساتھ جب اس میں کام کریں یہ خود بھی لاہور میں ہیں تو اس کا پاکستان کو جتنا فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا بلکل ہپفولی کہ یہ فیصلے فروٹ فورٹ ثابت ہو انسی اے جس طرح لاہور میں ہے پشاور میں کرکٹ بورڈ بڑا بیلنگ ہے کہ سیل میں مونس خان ہو شاہد داشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ فینز اور فینز بڑے ایکسائیڈڈ ہیں کل کے بگ میچ کو لے کے آپ کو لیے چلتے ہیں احمد آباد بلکہ احمد آباد جانے سے پہلے یہاں لے لیتے ہیں ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے تو مزید فائنل پر بات ہوگی کہیں مجھے جائیے گا we'll be right back جائچے have you back once again اور ایک بار پھر چلتے ہیں احمد آباد جہاں شاہد ہاشمی صاحب فینز کے ساتھ ہیں اور فینز بڑے پور امید ہیں کہ انڈیا ہی جیتے گا کیا کہنا ہے ان کا یہ آپ کو دکھاتے ہیں all ہے crowd ہے یہی پہ چودہ اکتوبر کو پاکستان انڈیا کا بھی میچ ہوا تھا لیکن یہ آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہے ورلڈ کپ تو فائنل ہے انڈیا کی اب تک کی پرفارمنس کیا وجہ ہے کیسے اتنی اچھی پرفارمنس دیکھے دس کے دس میچ کیونکہ جو ہمارے روحیس سرما کیپٹن ہے انڈوں نے اچھی طرح ساپنے کیپٹن کیے سرو میں آتے ہیں اچھے سے بلے بازی کرتے ہیں اس کے وجہ سے آنے والے بلے بازیوں کو اچھا سٹارٹ ملتا ہے انڈیا جہاں سے ورلڈ کپ جیتے گا تو کتنا بڑا ایک اچیبمنٹ ہوگا بانچ آف کرکٹرز کے لیے اور فینز کے لیے بہت بڑا اچیبمنٹ ہوگا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فیسٹیول ہو جائے گا اس پورے سال کا انڈیا نے تین چار سال میں اپنی کرکٹ کو بہت امپروف کیا کس کو کریڈٹ دیں گے ہر ورک اور ٹیم ورک سکسس آف آور کرکٹ انڈیا کا کرکٹ سسٹم بہت اچھا رہا انڈیا کے پلیئرز بہت اچھے ہیں کپتان بہت اچھا ہے اور کوچ سب سے بڑھ کر جب کھیلتے تھے تو والت ہے جب کوچنگ کر رہے ہیں تو مسٹر ڈیپینڈبل ہیں تو انڈیا کے لیے یہ ورلڈ کپ جیتنا بہت اہم ہوگا اور انڈیا کی ٹیم فیوریٹ بھی ہے جے ہاں بلکل صحیح کہا ہے کہ بہت اہم ہوگا جس طرح کی پرفارمنس ہے یہ موقع انڈیا کو دوبارہ نہیں ملے گا تو یہاں یہ کل کا میچ بہت ہی ایکسائٹنگ اور ایکسائٹنگ چیز ایک اور ہے کہ فائنل سے پہلے ایک بڑی تقریب بھی ہے سائٹمنٹ آل دو وے بڑا مقابلہ بڑے مقابلے سے پہلے بڑی انٹرٹینمنٹ کا بھی پلان ہے بہت زبردہ سجی بہت خوشی ہے ایک بندہ بہت خوشی ہے کیونکہ وہ تو دو گھنٹے پہلی سے ٹی وی پہ بیٹھے گا تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس بڑے مقابلے پہ آپ نے شاہد بھائی ویالا کلپ چلائے اس میں ایک بندے نے جو بات بولی وہ بہت اچھی بولی انڈیا چار سال سے تیاری کر رہا ہمارے لیے ہمارے لیے بہت بڑا محسن ہے بلکل صحیح بات ہے کتنا امپورٹنٹ ہے حضر آپ کے خیال میں یہ میچ انڈیا کے لیے ایک پروسس کے تھروں ایک تیاری کے تھروں وہ یہاں تک پہنچے ہیں یہ اپرچونٹی ان کو شاید دوبارہ نہ ملے دیکھیں ہر تیاری جتنی مرضی اچھے ہو لیکن جتنا اچھا کمبینیشن اس ورلڈ کپ میں بنا ہے تو ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا اس لئے بہت زیادہ امپورٹن ہے ہر دفعہ ورلڈ کپ ہوم میں نہیں ہوتا آپ کے کنڈیشن آپ کی فیور میں نہیں ہوتے اور کمبینیشن جیسے میں نے پہلے کہا اس لحاظ سے ایکسٹرا ایک تھوڑا سا پریشر بھی ہوگا اس لحاظ سے صرف میں کہہ رہا ہوں کامران کیسا دیکھ رہے ہیں بگ گیم کو بگ گیم ہے بگ ٹیم ہے ہوم میں ہے اور جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا میرے خیال سے ان کا سسٹم دوبارہ پھر موقع لے آئیں گے اگر یہی سسٹم ان کا را ہے یہی ویژن را ہے اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ تیاری کی ہے چار سال سے ریزلٹ آپ کے سامنے بیسٹ موقع ہے ہوم میں فائنل ہے کنڈیشن سب سے اچھی یوز کر رہے ہیں فوم میں بولنگ بیٹنگ تو ایک اچھا چانس ہے دوسری مرتبہ چیمپئن بننے کا بلکل بلکل صحیح بات ہے تیسری مرتبہ چیمپئن بننے کا ہوم میں دوسری ہوم میں دوسری ہوم میں دوسری نرندر مودی سٹیڈیم میں نرندر مودی خود آئیں گے شوہب فائنل چیئرمن صاحب بھی ادھر گئے جی جی چیئرمن صاحب بھی ادھر ہیں آئی سی سی کی میٹنگ تھی اور تمام بورڈز کو بلائیا تھا بات یہ ہے بڑی اچھی تیاری ہے سب کچھ اچھا ہے اور کامی کی بات بلکل صحیح ہے کہ انہوں نے اپنا سسٹم ایسا کڑا کر دی ہے آنے والے سالوں میں بھی شاید ایسا ہی ہو بٹ اسٹریلیز تیار ہیں سپوائل دا پارٹی بلکل بلکل پارٹی سپوائل آسٹریلیا کر سکتا ہے ابھی سے پوچھر ہیں ابھی سے پوچھنے پردکشن پوچھریں آپ کی ٹیم کونسی نہیں پردکشن ہی ہے چھیک ہے کل کے بس پہلے ہم پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے دیجئے اپنے میزبان نجیب الاسسین کو اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ